بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا اہم سوال کہ سعودے کے لئے فلائرس کب شروع ہوں گی دوستو اس سوال کے جواب سے پہلے ہم سعودی عرب کے موجودہ صورتحال پر نظر دڑھائیں تو اس کا جواب ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کرونا سے بجاؤ کے لئے ہر ملک میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں کئی ملکوں نے اپنے فضائی اور زمینی سرحد مکمل طور پر بند کرتی ہیں جبکہ احتیاط کے پیشے نظر عوام اجتماعات پر بھی پربندی آئیت کرتی گئی ہے سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے کئی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں جن میں خصوصاً شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے اقدامات بھی شامل ہیں اس صورتحال میں سعودی عرب مقیم اور واپس جانے کے انتظار میں افراد معلومات تک زیادہ سے زیادہ رسائے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ رہ سکیں ہمارے ایک دوست کا سوال ہے کہ سعودی عرب میں کرفیو کے اوقات کیا ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ سعودی عرب کے تین شہر جن میں مکہ مدینہ اور ریاض شامل ہیں کرفیو کے اوقات دوپہر تین سے صبح و چھ بجے تک ہیں جبکہ دیگر تمام شہر میں کرفیو شام ساتھ سے صبح و چھ بجے تک نافذ رہے گا تاہم ان اوقات میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر دیا جائے گا پھر ایک دوست پوچھتے ہیں کیا کرفیو مکہ مدینہ اور ریاض شہروں میں ہیں یا ریجن میں شہر کی حدود میں کرفیو ہے یا اس کا دائرہ پورے ریجن میں اس کا جواب یہ ہے کہ کرفیو پورے ملک میں شام ساتھ سے صبح و سات بجے تک ہے جبکہ ریاض مدینہ اور مکہ میں کرفیو کے اوقات شہری حدود تک محدود ہیں اس کا مطلب ہے کہ مکہ یا دیکھر شہروں کے حدود کی آغاز سے قبل جو پولیس چیک پوسٹ آتی ہیں وہاں تک کرفیو نافذ کیا جاتا ہے ریجن میں کرفیو کے اوقات شام ساتھ سے صبح و چھ بجے تک ہیں تاہم مدینہ کے چھے علاقوں میں کرفیو میں اضافہ کر دیا گیا ہے ایک دوست پوچھتے ہیں جدہ کے بارے میں کہ جدہ میں بھی کرفیو تین بجے سے شروع ہوگا اس کا جواب ہے کہ سعودی حکومت نے کرفیو کے اوقات میں صرف تین شہروں کے لئے تبدیل کی ہے جن میں جدہ شامل نہیں ہے جدہ میں کرفیو کے اوقات شام ساتھ سے صبح و چھ بجے تک ہی ہیں تاہم ان اوقات میں کرفیو کی پربندی لازمی طور پر کرنا ہوگی سعودی غرب میں آج ہفتے کو مزید 99 افراد کے کورونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ملک میں مجموعی مریضوں کی تعداد ایک ہزار دو سو تین ہو گئی ہے وزارت سہت نے ریاض میں کورونا میں مبتلاف سعودی شہر کی حلاقات کی بھی تذریق کی ہے اب تک کورونا وائرس سے حلاق ہونے والوں کی تعداد چار ہو چکی ہے وبائی مرض کورونا سے اب تک سینتیس افراد سہت یاب ہو چکے ہیں آج ہفتے کے دن سب سے زیادہ ریاض شہر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تذریق ہوئی اس کی تعداد اکتالیس جبکہ جدہ میں اٹھارہ اور الخبر میں ایک مریض کے کورونا میں مبتلاح ہونے کی تذریق ہوئی ہے اب آخری بات ہمارے ایک دوست تجافت کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے لئے فریڈس کپ دوبارہ کھولے جائیں گی سعودی عرب نے حفاظی اقترامات کے تحت بیرون ملک سے آنے والے پر آردی پابندی آئیت کر رکھی ہے اور ملک میں سفری پابندیوں کا مزید سخت کیا گیا ہے تاکہ کورونا کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے اس صورتحال میں سعودی عرب مقیم اور بیرون ملک رہنے والے افراد معلومات تک زیادہ سے زیادہ رسائے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ صورتحال کے بارے میں اپ ڈیٹ رہ سکیں اس کا جواب یہ ہے کہ کورونا کے جی سبائی مرز نے اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس سے بچاؤ اور حفاظت کے لئے تمام متاثرہ ملکوں نے پروازوں پر پابندی آئیت کر رکھی ہے حالات کب تک نارمل ہوں گے اس کے بارے میں ابھی تک ختمی بات نہیں کی جا سکتی سوالے سے یقینی بات نہیں کی جا رہے لیکن جیسی فضائی سویس باہر کی جائے گی فوری طور پر آپ کو مطلع کر دیا جائے گا ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ دوستو جاتے جاتے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ سلام علیکم